مریضوں کو علاج سے منع کیا جا رہا ہے یا پھر کئی جگہوں تو مریضوں کے علاج کے دوران لاپروہی بڑھتی جاری ہے اس بیچ میرٹ میڈیکل کالیج سے بھی ایک بڑی لاپروہی سامنی آئی ہے یہاں بھرتی ملیٹر انجینئر سرویز یعنی کی میسر ایٹارڈ ادھکاری سنتوش کمار جنہیں پچھلے پاس دنوں سے پریوار تلاش رہے تھے ان کی موت کی پشٹی میڈیکل کالیج نے کر دی ہے اس میں حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ بارہ دن تک ڈاکٹر اور انے کرمجھاری کسے دوسری مریض کی ان کے پریوار کو اپڈیٹ دیتے رہے تھے اس لاپروہی کا شکار ہوئی مریض ادھکاری کی بیٹی نے ماملے کی جانکاری دیتے ہوئے ایک ویڈیو بھی شوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے جو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بتا دے کہ یہ ویڈیو شکروہار کا ہے جب اس کے پیدا کی کوئی کھوچ خبر نہیں مل پا رہی تھی اس کے بعد میڈیکل پرشاسن حرکت میں آیا اور مریض کو مرد گھوشت کر دیا گیا اس پورے ماملے میں میڈیکل کالیج کے پرچار ہے ڈاکٹر گیانے اندر کمار نے جانچ کے نردیش بھی دیئے ہیں آئیے اب آپ کو پورے ماملے کی جانکاری دیتے ہیں دراصل گازے باد کے رہنے والے سنتوش کمار میس سے سیوہ نرویت تھے کرونا پوزیٹیو ہونے کے بعد 21 اپریل کو میڈیکل کالیج میں کوویڈ وارڈ میں انہیں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں پریوار کے لوگوں کو لگاتار مریض کے بارے میں اپڈیٹ دیا جارہا تھا تین مائی کی صبح سے مریض کے بارے میں کوئی ان کی بیٹی اور پریوار والوں کو کوئی جانکاری نہیں ملی سنتوش کمار کی بیٹی شیوانگی نے اس سمبند میں شکروبار کو میڈیکل کالیج کے کوویڈ وارڈ پرباری اور پرشاسن سے گوہار لگائی کہ میرے پتا میڈیکل کالیج میں بھرتی ہوئے تھے ان کے بارے میں نہیں بتایا جارہا ہے اور نہ ہی ان کے سواستے سمبندی کوئی جانکاری دی گئی ہے چار دن سے مریض کے لاپتہ ہونے کی جانکاری جیسے ہی میڈیکل کالیج پریشاسن کو لگی تو ویسے ہی وہاں پر ہڑکم مچ گیا جس کے بعد میڈیکل کالیج پریشاسن نے شنیوار کو اس سمبند میں گمبیرتا سے جانچ پرتال کی تو پتا چلا کہ مریض انتوش کمار کی بھرتی ہونے کے بعد دو دن بعد ہی یعنی کہ 23 اپریل کو ان کی موت ہو گئی تھی اب سوال یہ ہے کہ مریض کے شف کا لاواریسی میں انتین سنسکار کیا گیا یا پھر وہ شف ہے کہا اس کی جانکاری ابھی تک کسی کو نہیں لگ پائی ہے پریوار کے لوگوں میں بھی اس سمبند میں سس پی میرٹ سے بھی گوار لگائی جس کے بعد سورج کن میں موجود شمشان گھاٹ پر بھی جانکاری مانگی گئی تو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ لاپروائی ہوئی کیسے درصال مریض سنتوش کمار میڈیکل کالیج میں کوویڈ وارڈ میں بھرتی ہوئے تھے اور اسی وارڈ میں مہیلا سنتوش کپور نام کی ایک مہیلا بھی بھرتی تھی ڈاکٹر نے بتایا کہ دو نام ایک جیسے ہونے کے چلتے گلت فہمی ہوئی اور اسی کے چلتے سنتوش کمار کے پریوار کے لوگوں کو مہیلا سنتوش کپور کا اپ ڈیٹ دیتے رہے مریض سنتوش کمار کی بیٹی شیوانکی اور بیٹے انکیت نے میڈیکل کالیج کی ویوستہ پر سوال اٹھائے ہیں کہا ہے کہ جب ہمارے پتا کے ساتھ ایسی انہونی ہو گئی تو ہمیں جانکاری کیوں نہیں دی اور ساتھ ہی جب قریب بارہ دن تک ہمیں گمراہ کیوں کیا گیا لیکن دوسرے مریض کی غلط جانکاری ہمیں دیتے رہے اور بتاتے رہے کہ ہمارا مریض ٹھیک ہے ہمارے پتا ٹھیک ہے نام بتاتے رہے پتا میرا نام شفا شبانگی ہے اور میں نے اپنے پاپا کو 21st اپریل کو یہاں ایڈمیٹ کر آیا تھا اللرم میڈیکل کالیج میں اور وہ ایکشلی صبح گر گئے تھے اس دن اور پھر جب ہم نے وہاں گازی آباد کے ڈسٹک ہسپٹل میں دکھایا تو وہ کوبیٹ پاؤزیٹیو آئے پھر وہاں پہ کہیں ہمیں بیڈ نہیں ملا تو ہمیں یہاں ریفر کیا گیا تو ہم یہاں آئے اور انہیں ایڈمیٹ کر آیا اس کے بعد سے ہمیں اپ ڈیٹ ملتی رہی پاپا کی پہلے اپ ڈیٹ ملی کی بارڈ میں ہیں اور 98% آکسیجن ہے اس کے بعد اپ ڈیٹ ملی ابھی تین تاریخ کی اپ ڈیٹ ملی کی آئی سی او میں ہیں تو وہیں اس لہ پروائی کو دیکھتے ہوئے پری جنوں نے یہ دوشیوں کے خلاف کڑی کاروائی کی مانگ بھی کی ہے جس کے بعد میڈیکل کالیج کے پرچارے ڈاکٹر گیانیندر کمار نے سممندھ میں جاچ کرنے کے نردیش دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک ہی نام کے دو مریض بھرتی تھے جن کی موت ہو گئی تھی جن کے پریوار کے لوگوں سے سمپرگ نہیں ہوتا تو ان کا انتیم سنسکار کیا گیا وہیں ایسے پی ایجے سہانی نے بھی سممندھ میں پیڑت پریوار کے لوگوں کو جاچ کا آشواشن دیا ہے تو دیکھا آپ نے پرشاسن سے سخت نردیش کے باوجود اسپطال پرشاسن کی اور سے کتنی بڑی لاپروائی ہوئی لیکن یہ کوئی ایک لوتا معاملہ نہیں ہے ایسا نہ جانے کتنی لاپروائیاں ہر روز ہو رہی ہیں کتنے پریوار تو ایسے بھی ہیں جنہیں آخری وقت میں مریض کو دیکھنا تو چھوڑیے بلکہ ان کی موت کی خبر تک نہیں ملی تو آپ کے حساب سے اسپطال پرشاسن کی اس لاپروائی کی انہیں کیا سزا ملنی چاہیے ہمیں کمنڈ باکس میں اس کا جواب ضرور بتائیں ویکی نیوز سے ابھیراج کی ریپورٹ دھنے بعد سر ایک مہلت عماردان نے اپنے مریض کی لیے ایک ویڈیو بنائی اور وائرل کری سوشل میڈیا پر اس کا یہ کہنا تھا کہ ان کے جو فادر ہیں سنتوش نام تھا ان کو یہاں پہ ایڈمیٹ کرا گیا تھا اور وہ لاپتا ہو گئے نہیں بلکل یہ صحیح بات ہے کہ سنتوش کمار جو بریلی کے تھے یہاں پہ 21 تاریخ کو لگو 11-26 پہ بھرتی کیے گئے تھے اس کے بعد سے ان کی 23 تاریخ کو 23 مارننگ میں ان کی مرتی ہو گئی تھی ان کے فائل پہ کوئی بھی ان کا نمبر نہیں تھا آٹینڈنٹ کا کوئی نمبر نہیں تھا تو اس کو ہم لوگوں نے مارچری میں رکھ لیا تھا پولیس انفارمیشن بھیجی گئی تھی لیکن وہ زیادہ دیر تک رکھ نہیں سکتے تھے پھر وہ اس کا 3 دن تک رکھا تھا 3 دن کے رکھا تھا اس کے بعد اس سمیں اسی سمیں دو مریض دوسرا بھی سنتوس نام کا مریض بھرتی تھا وہ لوگ فون کرتے تھے تو ان کو وہ کنفیجن میں دوسرے مریض کو باریم بتا دیا گیا کہ یہ ہے تو اس کنفیجن کے کاران ایسا ہوگا اور فلال اس کی ایک کمیٹی بنا دی گئی جانچ کر رہی ہے جو بھی اس میں کل اپنی کمیٹی صبح ریپورٹ دے دے گی جو بھی اس میں دوسری ہوگا اس کے خلاف بیدھک نیو اچھیت کاروائی کی جائے گی موسیقی